یہ بس تین ریال میں حرم شریف مکہ سے سیدھا غارہ ہیرہ تک لے کر جائے گی پہاڑ چڑھنے کا کافی شوق تھا تو میں نے بھی یہاں پہ شارٹ کٹ لیا اور کچھ دوستوں نے مجھے فالو کیا یہاں پر پہنچ کر کافی پیاس لگ چکی ہے اور تھوڑا سا ہی سفر باقی ہے دوستو غارہ ہیرہ کے مقام پر پہنچے ہیں اور یہ مقام ایسا کہ ہر بندے کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اسلام علیکم امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو مکہ کی گلیوں کی شیئر کرواتے ہوئے حرم شریف مکہ سے سیدھا غارہ ہیرہ تک لے کر جاؤں گا یہ سفر آپ کیسے کر سکتے ہیں اور کون سا راستہ استعمال کر کے آپ جا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو بنا دیئے جس کا لنک دسکرپشن میں ملے گا تو یہ بس ہے جس کو ہم یوز کریں گے اور یہ تین ریال میں ہمیں غارہ ہیرہ تک لے کر جائے گی دیکھنے میں یہ بس کافی بڑی لگ رہی ہے تو یہ تین ریال کا میں نے ٹکٹ لیا ہے اور اب اس بس میں ہم لوگ سفر کریں گے یہ بس کافی کمفرڈیبل ہے اور باہر بہت زیادہ غرمی تھی اور اندر کا ٹپریچر جو ہے بہت اچھا اور کافی ٹھنڈا ہے مکہ کی گلیاں واقعہ ہی بہت خوبصورت ہیں اور یہ سفر تیس سے چالیس منٹ کا ہوگا اور یہ آپ کو مختلف گلیوں سے لے کے سیدھا غارہ ہیرہ تک لے کر جائے گی یہ سامنے جو ال سی ڈی ہے اس پر سارا رود بتایا جاتا ہے تو جب جبل نور آئے گا تو آپ نے یہاں سے اتر جانا ہے تو ہم لوگ اصل میں ہم لوگ غلطی سے ایک سٹیشن آگے چلے گئے تھے اور اندر کا پہلے جاتے ہیں جو پہلے یہ بہت ملکہ ملکہ ہوا کے سمسی سے چلے گئے ہیں تھے تو ایک دوست تھا گاڑی پر جا رہا تھا اس نے ہمیں دیکھا تو وہاں سے ہمیں پک کیا اور پھر غارہ ہیرہ تک اس نے ہمیں چھوڑا اس کا ہم نے کافی شکریہ دا کیا تو یہ ہے جی آہ غارہ ہیرہ پر جب ہم لوگ آتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں کافی اچھی رونک ہے تو یہ راستہ میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں یہاں سے غارہ ہیرہ کا راستہ سٹارٹ ہو گا اور یہ اوپر تک جو پہاڑی نظر آئی ہے یہاں تک جائے گا یہ میرے ساتھ دو دوست ہیں یہ بھی پاکستان سے ہیں تو یہ سفر ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے الحمدللہ تو اس سفر میں ہمارے پاس پانی کی دو بوتلیں ہیں اور پہاڑ چڑھنے کا ہمیں کافی شوق ہے تو دس منٹ سفر کرنے کے بعد ہم نے شارٹ کٹ لے لیا اور یہ شارٹ کٹ کافی مشکل ہے کیونکہ وہ صحیح راستہ اوپر جو نظر آ رہا ہے لیکن ہم نے اس کو فالو نہیں کیا اور ہم نے شارٹ کٹ لیا اور کچھ دوست تھے انہوں نے ہمیں فالو کر لیا اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگے میں آپ دوستوں کو سجسٹ کروں گا کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ صحیح راستے کو ہی جو ہے استعمال کریں اور یہ پانی کی بوتل میں ایک لیمو اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کا سفر بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ آپ کو پیاس لگتی ہے تو یہ کافی سفر میں نے کر لیا تقریباً چالیس منٹ کا سفر کرنے کے بعد یہ غارہ ہیرہ کا مقام جہاں پر میں اس پہاڑی کے اوپر پہنچ چکا ہوں یہ سامنے ہی مسجد حرم شریف مکہ شریف مکہ ٹاور ہے تو یہاں پر کافی لوگ جو ہیں کافی دوست جو ہیں وہ یہاں پر اس زیارت کو کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے ہمیں جانا پڑتا ہے تو یہ فائنل مقام ہے غارہ ہیرہ کا جہاں پر میں پہنچ چکا ہوں آپ بھی اس کی زیارت کر سکتے ہیں اور ماشاء اللہ یہ مقام واقعہ ہی بہت خوبصورت ہے اور یہاں پر آنا اللہ ہر کسی کو نصیب کرے تو یہاں پر ہر بندہ اپنی عقیدت کے مطابق جو ہے عبادت اور ایسی جگہ پر آنسو انسان کے نکل آتے ہیں یہ دوست تھا جس نے بڑی عقیدت سے یہاں پر حاضری دی اور اس کے بعد نماز کے لیے جو ہے وہ نماز کا ہو گیا تھا ٹائم تو میں نے کہا چلو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر جو ہے وہ نماز ادا کی نماز اثر کا ٹائم تھا تو ان پہاڑوں میں یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو ٹائم ملیں اب وہاں پہ ہی عبادت کر سکتے ہیں تو یہ ایک غارہ ہیرہ کے پاس ہی جگہ ہے تو میں نے یہاں پر نماز اثر جو ہے وہ ادا کی کیونکہ اگر اگر میں یہاں پر نماز نہ پڑھتا تو واپس جاتے ہوئے جو نماز مغرب کا ٹائم ہو جانا تھا تو بہتر یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو جگہ ملے آپ کوشش کریں وہاں پر نماز پڑھ لیں یہ میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں یہ لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں یہ پہاڑ بہت زیادہ انچا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ یہ اصل میں چھوٹے نہیں یہ کافی بڑے ہیں تو یقین کریں ایک عجیب ہی کیفیت عجیب ہی نظارہ تھا کہ سامنے حرم شریف مکہ کلاغ ٹاور ہو اور یہاں پر آپ کو نماز نصیب ہو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر میرے اور آپ کی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ چھپ چھپ کر یہاں پر آ کر راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے اگر خدا نہ خواستہ یہاں سے بندے کا پاؤں پھس لے تو وہ سیدھا نیچے کھائی میں جائے گا لیکن اس مقام پر آ کر انسان کو موت سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی یاد ہوتی ہے تو انسان ایسے خطرے بہت آسانی سے لے رہتا ہے تو یہ واپسی کا سفر ہے تو یہ کافی سفر واپسی پہ میں نے کافی جلدی تقریباً تیسے پینتیس منٹ پہ واپس آ گیا آتے ہوئے مجھے ایک گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم لگا تھا اور واپسی پہ کیونکہ نیچے اترنا ہوتا ہے تو کافی جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے اب نیو یہ نیو راستہ ہے گھارہ اہیرہ پر چڑھنے کا اور پرانا راستہ جو تھا وہ بند کر دیا تھا اب تو کافی سہولت ہے اس مقام پر بسز آپ کو لے کر آتی ہیں تو اب غارہ ہرہ پر آنا پہلے سے کافی آسان ہے لیکن ہم نے تو پیدل ہی سارا سفر کیا ہے مزید آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں